ایک ریسہ سے پتا چلا ہے کسی طرح مرک پانی کے لیے ریت میں اپنا سر دے دیتے ہیں اس ویڈ میں کہ شاید انہیں پانی مل جائے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ہی کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس ہوں گا جو شاید آج سے پہلے آپ میں نہیں سنے ہوں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں اپنے کمان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہار آنے والی میں ویڈیو کو لیکلیفیکیشن پہنچ سکے تو شروع کرتے ہیں اپنی آج کی اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو افریقہ میں پائے جانے والی ایک مکھی جس کا نام سکھادا ہے اپنی زندگی کے سترہ سال سو کر گزارتی ہے اور صرف دو ہفتے بیدار ہوتی ہے اور اسی دو ہفتے کے دوران ہی وہ مر جاتی ہے اگر کسی بھی سپیس ویکل کو آپ کی گریفٹیشنل پول سے نکلنا ہے تو اسے سات میل فی سیکن کی رفتار سے سپیس میں سفر کرنا ہوگا مگر سینٹس نے اب تک جو ہائی سپیڈ سپیس گراب بنایا ہے اس کی سپیڈ ایک اشاریہ سات میل فی سیکن ہے یعنی انسان آج تک زمین کی گریفٹیشنل پول سے کبھی باہر ہی نکلا سپیس کے مطالق ایک اور انٹرسٹنگ فیکٹ یہ ہے کہ سپیس میں ایسٹرانوٹ رو نہیں سکتے کیونکہ وہاں کوئی گریفٹیشن ہے ہی نہیں اور اسی وجہ سے ان کے آنسو نہیں بیائے سکتے دنیا کا ٹیکی ای بیڈی کار کی سہارا ڈیزر جو کہ دنیا کا سب سے گرم اور ٹیسلو بڑا سہرہ ہے وہاں ایٹنگ سیبریڈیٹ نائنٹین سوٹی نائن کو برباری ہوئی تھی یعنی آج سے اکتالیس سال پہلے اور آج وہ دنیا کا سب سے گرم سہرہ ہے انسان کے بال ہر دن بڑے ہوتے ہیں فیکٹ یہ ہے کہ اوپن انسان کے بال پوری زندگی میں پانسو نوے انچز تک بڑھتے ہیں ایلوڈ ایڈوارڈ وہ پہلا بندہ تھا جس نے اے اور ایل سام فائلز کے لیے آواز دی تھی اور وہ آواز یہ تھی سیکس یہ ہے کہ یہ فائل دن میں ٹوٹی سیون میلین ٹائم سنی جاتی ہے سپام ویڈ ایک ایسا جاندار ہے جس کا جماعت سب جانداروں میں سب سے بڑا ہے لیکن اگر سائز کے تناسب سے دیکھیں تو چونٹے کا دماغ سب سے بڑا ہے گرینڈ پابلیوں کی ایک ایسی نسل ہے جو کہ سالوں تک زندہ رہ سکتی ہے ان میں سے ایک بلی چونتیس سال دو مہینے اور چار گھٹے تک زندہ رہی انسانی میدے کے بارے میں انٹرسٹن فیکٹ ہے کہ وہ بکری کا دوپ جلدی حضم کرتا ہے گئے کے دوپ کی نسبت ایک اور فیکٹ میدے کے متعلق یہ ہے کہ جب انسان شرماتا ہے تو نہ صرف اس کے گال لال ہوتے ہیں بلکہ اس کا میدہ بھی لال ہو جاتا ہے اوستان ایک نبون بی بی کے دماغ میں 50 ڈریلین سے 1 ڈریلین تک کے ایک نیکشن ہو سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک امسی تینسل دو لاکھ پچاس زار انگلیش کے وارڈ لکھ سکتی ہے یہ یوں کہیں کہ یہ پینتیس میل تک لمبی لائن کھین سکتی ہے لینن پینڈجی جس سے مصری لوگ مامیز کو لپیٹا کرتے تھے وہ تقریبا سوگز کی ہوا کرتی تھی تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اتتام ہوتا ہے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں اور دوستو کے ساتھ شئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ